اسلام علیکم کچھ اپنے اٹھائیا Thank you constant Antes اکاروٹو کریوٹ کلٹ و اکاروٹو کریوٹی اندر ان پروارک کھولین اور اکاروٹو کریوٹو کریتر ہوگравствуйте تھا ہماری ڈا swing hiss پیش دورے میں مچھاڑا ہدا ہے جیسے کہ اب اس کے اندر ہوتی ہے ناوزP جب ساکرہ ہائیں اس کا میبرین ہیں اور اس کی وجہ موجود ہے اس کا میٹروکانڈری ہے اس چینلیس میں نوکلیس ہیں نیکس میں جائیں اور یہ بیکیول ہے اس کا لائسوزوم ہے پیر ہم پہلے ہیں ہم Plasma Membrane پہ آئیں گے. Plasma Membrane جو ہوتی ہے وہ Outer Boundary Of Cell ہوتی ہے. اب ہم ڈسکرس کریں گے Plasma Membrane کو Plasma Membrane جو ہے Outer Boundary Of Cell ہے اور اس کو جہاں ہم Cell Membrane بھی کہتے ہیں. دنیا میں جتنے بھی آرگانیزم ہیں وہ Cell سے مل کر بنے اور Cell کا جو ایک important feature ہے Cell Membrane ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ Cell Membrane کے بغیر life possible نہیں ہے تو یہ ٹھیک ہوگا کیونکہ Cell کے اندر بہت سارے process ہو رہی ہوتے ہیں جیسے کہ میٹابولک پراسس ہو رہا ہے سیل کی ہومیسٹیسز نہیں مینٹین ہونا ہوتا ہے سیل کے اندر کوئی جنیتک انفارمیشن پریزنٹ ہوتی ہے تو ان ساری چیزوں کو جو ہے سیفر انوارمنٹ چاہیے ہوتا ہے اور یہ سیفر انوارمنٹ جو ہے پلازما میمبرین پروائیڈ کرتی ہے پلازما میمبرین کا جو ہے اس کا جو سٹرکچر ہے وہ 1972 کے اندر جے سنگر اور جی نیکلسن نے دیا تھا انہوں نے جو ہے فلیوڈ مزایک مارڈل دیا تھا اب فلیوڈ مزایک مارڈل کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ مزایک کا مطلب ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو ہے ڈیفرنٹ کائنڈز آف پروٹین جو ہے وہ وہاں پہ ڈسپارز ہوئی ہوئی ہوتی ہیں جیسے کہ ایک پتھر کی دیوار میں جو پتھر ہوتے ہیں وہ ایر ریگولر شیپ کے اندر ہوتے ہیں اسی طرح جو ہے یہ میمبرین کا سٹرکچر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے پروٹین ایک ایر ریگولر پیشنس کے اندر جو ہے اس کے اندر ایمبیڈڈ ہوئی ہوتی ہیں تو یہاں پہ جو ہے یہ ایک مزایک پیٹرن بنا رہی ہے اب جو ہے فلیوڈ کیوں کہہ رہے ہیں تو یہ جو ہے فلیوڈ کی فلوٹنگ نیچر ہوتی ہے تو اس کے مالیکیول جو ہوتے ہیں رینڈم لی موف کرتے رہتے ہیں اسی طرح فلیوڈ کے مالیکیول کی نیچر بھی فلیوڈ ہوتی ہے وہ موف رینڈم لی کرتے رہتے ہیں فلوٹنگ نیچر ہوتے ہیں تو اس طرح جو ہے اس کو فلیوڈ مزایک مادل کا نام دیا گیا اس کے اب اس کی مطابقیں ہوتا ہے کہ یہ بائی لیئر اف پروٹین ایر فاسفو لیپیڈ ہے یہ جو ہے اب بائی لیئر ہے جو 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 ہوتی ہے اور لپیٹ پریزنٹ ہوتی ہے اب کاربوائٹریٹ جو ہے وہ گلائکو لپیٹ اور گلائکو پروٹین کی فارم میں پریزنٹ ہوتا ہے گلائکو لپیٹ اور گلائکو پروٹین جو ہوتے ہیں ہمارے پاس یہ کنجوگیٹس مالیکیول ہیں اور ان دونوں کو کلیکٹیو لی جو ہے ہم کیا کہتے ہیں گلائکو پیلکس کہتے ہیں ہمارے پاس فاصفو لپیٹ اور کولیسٹرول کی فارم میں پریزنٹ ہوتے ہیں یہ فاصفو لپیٹ کا سٹکچر ہے یہ اس کا ہے یہ ٹیل ہے اور یہ ہائائائیج فیلک ہوتا ہے یہ ہائائائیج فو بھی ہوتا ہے ہائائائائیج فیلک ہوتا ہے مطلب واتر لونگ ہوتا ہے ہائائیڈفا بھی گزرگ ہو اور ہیائیج جو کولسٹرول ہے وہ یہاں پہ پہ پیزہ ہےکہ ہستے ہیں میمرین کی انسائی کرنے پہ اور یہ بہتر جو ہے اس کو میمرین کو جو ہے جو ہے بہتر مرین بناتا ہے واتر سالول مالیکیونس کے لئے اس کے لئے کولیسٹرول کی دیول نیچر ہوتی ہے سکراتا ہے جب کہ یا پرورٹین پی آتا ہے تو پروٹین جو ہوتی ہیں پیریفریل پروٹین ہوتی ہیں جیسے کے یہ پروٹین ہے اس کو ایک ٹرینزیک پروٹین بھی کہتے ہیں اس کا یہاں بھی فارم ہے اس کو آپ ایسی ریموو کروا سکتے ہیں جبکہ یہ انٹرینزک پروٹین ہے انٹرینزک پروٹین اس کے ساتھ ٹائلی باؤنڈ ہوتی ہے اس کو جو ہے ریموو کرنا نا مشکل ہوتا ہے انٹرینزک پروٹین کے یہ بھی فارم ہے یہ چھے ٹرانسپورٹ پروٹین ہوتی ہے یہ جو ہے مالیکیونس کو اندر جانے ہیں اندر آنے جانے کے لیے جو ہے اللہ کرتی ہے اب جو ہے کاربوائیٹریز جو ہوتے ہیں یہ اگر اس کا پروٹین کے ساتھ کامی نیچن ہوتا ہے اسے ہم گلایکو پروٹین کہتے ہیں اور اگر لپیٹ کے ساتھ ہے تو اس کے لیپٹ اور گلایکو پروٹین جو ہوتے ہیں یہ مارکر کے طور پر ایکٹ کرتے ہیں کوئی بھی جو ہے فارم پارٹیکل آتے ہیں ان کے ساتھ اٹیج ہو جاتے ہیں اور اس کو جو ہے پھر جو ہے پھر جی ایکٹیویٹ کرتے ہیں اندر انفرمیشن بھیجے ایکٹیویٹ کرتے ہیں وائن بلیٹ سائز کو تاکتے جو ہے وہ اس کو رسپونس کریں اس کو بسٹرائی کریں ریموو کریں تو یہ جو ہو گیا اس کا سٹرکچر پلاسما مبین کا اب ہم اس کے آتے ہیں فونکشن پر فونکشن پر فونکشن کیا ہوتا ہے کہ یہ سیپرٹ کرتی ہے بیریس آرگنیلیز کو سیل چندر جتنی بھی آرگنیلیز ہوتی ہیں ان کی اپنی اپنی پلیک مبین ہوتی ہے تو یہ جو ہے اس کو سیپرٹ کرتی ہے آرگنیلیز کو اور اس کے لیے لائج سرفیس ایریہ پروائی کرتی ہے جہاں پہ ڈیفرنٹ فونکشن پروپارم ہو سکے اس کے لیے لائج سرفیس دورکاتی ہے ، اس کی چی buenむکشن پروسما رہے ہیں اس کے لیے لائج سرفیس کی مفادی ہوگا ہے اسے یہ ٹرانسپورٹھا اور اس کو مو ضرورت سٹسے کی مانم آپ کے اپنیا ٹرت کرتی ہے ف Ende کا غیitos وغلیپیٹ اور ولس پروٹین اس کے لیے اپنی پروٹین سٹرکس کرتے ہیں تو اس کے اندر مائکرو فیلمنٹس اور مائکرو ٹیبیوز ہوتی ہیں جو کہ سائٹوسکیلٹر بنا رہی ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ جی پلاسمن مرین اٹیج ہوتی ہے اور اس طرح جوہے سٹرینگ سپورٹ اور پروٹیکشن پروائی کرتی ہے اب جیس کے اندر موومنٹ اکراس سیلو مرین کیسے کر ہوتی ہے تو سیمپل ڈیفیجن ایک تائپ ہے سیمپل ڈیفیجن میں کیا ہوتا ہے کہ آلیکیوز جو ہوتے ہیں وہ رینڈم لی موف کرتے ہیں سیمپل ڈیفیجن پر موف کرتے ہیں اور یہاں پہ ہائے کنسٹریشن سے لو کنسٹریشن کی طرف موف کریں گے فیسلیٹیٹیٹیٹڈ ڈیفیجن میں بھی سیمپل ڈیفیجن کی طرح ہی ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ چینلز پریزٹ ہوتی ہیں جیسے کہ یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ پروٹین چینلز پریزٹ ہوتی ہیں تو یہاں پہ مالیکیوڈ آئے گا اور جاں سے اندر جائے گا جہاں پہ بھی جو انرجی نہیں چاہیے ہوتی ہے اب اسموسیس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ water جو ہے اس کی ڈیفیجن ہو رہی ہوتی ہے یہاں پہ جو ہے پور پیزٹ ہوتے ہیں جیسے کہ water کے لیے ایکو پورنگ پیزٹ ہوتے ہیں میمرین کے اندر جہاں سے water high concentration سے low concentration کی طرف آتا ہے اور یہاں پہ بھی جو انرجی نہیں چاہیے ہوتی اسی طرح جو ہے اب ایکٹیو ڈرفل پرومکل سے ایک ٹرنسپورٹ میں اننرڈی چاہی اور اس پرومکل نے اندر جانا ہوتا ہے اور ججل لوونوں سے ٹرنسپورٹ میں کیا ہوتا ہے یہروہ نیچ پروسے کے لیے اندر جانتے ہو اور اس پروسس میں انرجی چاہیے ہوتی ہے اب یہاں پہ جو موومنٹ ہوتی ہے وہ لو سے ہائی کنسٹریشن کی طرف ہوتی ہے اس کی پھر تین ٹائپس ہیں سیم پورٹرز ہوتے ہیں یونی پورٹرز ہوتے ہیں انٹی پورٹرز سیم پورٹر مطلب کہ دو مالی کیور اندر کی طرف آرہے ہیں دو آئنس آرہے ہیں یا جو بھی تو پھر وہ سیم ڈائریکشن میں آرہے ہیں یونی پورٹرز میں صرف ایک کو جو ہے یہ اللہ کرے گا انٹی پورٹرز جو ہوتے ہیں وہاں پہ اوپوسٹ ڈائریکشن میں مووو کرتے ہیں جیسے کہ انٹی پورٹرز میں اب سیم پورٹرز میں کیا ہوگا کہ یہ ایک آئن چینل ہے اس کے اندر تو یہاں پہ دو قسم کے مالی کیور اندر کی طرف آرہے ہیں اور اگر ہم بات کریں یہاں پہ امینو ایسیڈ اور سوڈیم ہو گئے اگر انٹی پورٹرز کی بات کریں تو انٹی پورٹرز کے اندر سوڈیم بائش جا رہے ہیں اور پوٹیشن جو ہے وہ اندر آرہے ہیں پوٹیشن اندر آرہے ہیں اگر انٹی پورٹرز کی بات کریں تو وہاں پہ جو ہے ہم فرض کرتے ہیں کہ صرف جو ہے کیلشن جو ہے وہ سیل سے بائر کی طرف جا رہے ہیں تو یہ جو اسموسیز ہو گئی پھر جو ہے نیکس پرسس ہمارے پاس ہے فیلٹریشن فیلٹریشن میں کیا ہوتا ہے ہائیڈرو سٹیٹک جو ہے پریشن رکوائر ہوتا ہے مالکیول کو موف کرنے کے لیے اس کی اگزیمپل جو ہے جو ہے گلومیلر فیلٹریشن ہے جیسے کہ کڈنی کے اندر ایسے ہوتا ہے بلڈ سے ویسٹ نکلتا ہے وہ جو ہے ٹیبیوز کی طرف رلیل ٹیبیوز کی طرف آتا ہے تو وہاں پہ جو ہے وہاں پہ ہائیڈرو سٹیٹک پریشن جو ہے وہ بلڈ کو کلیر کرنے میں اس سے ویسٹ کو ریموو کرانے میں جو ہے ہیلپ کرتا ہے ریوگرین ممبرین کی جو ایتروس ممبرین وہ نیز میں توڑی ہیں اچھر این ٹینک